السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج عمران خان اور بشرا بی بی ایک اور مقدمے میں بری ہو سکتے ہیں آج فیصلہ آ سکتا ہے اور اگر فیصلہ آتا ہے تو بشرا بی بی بھارا عید سے پہلے پہلے رہا ہو جائیں گے اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے دوسری جانب عمران خان کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبھات پیدا کیے جا رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی لوگ تصور کیے جاتے ہیں وہ ایک انتہائی خطرناک بیانیاں پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ پہلے عمران خان کہتے تھے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے جیل میں خطرہ ہے جیل سے باہر بھی خطرہ ہے ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے اب جیسے جیسے عمران خان کی رہائی کی خبریں آ رہی ہیں کہ اب ان کے مقدمات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور رہائی کے بعد ان کی عید کے بعد ان کی رہائی ہو پائے گی اس پر اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی جو سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو رہائی کے بعد خطرہ ہو سکتا ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ آخر حقیقت کیا ہے لیکن پہلے ذرا ججز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ خبر ہے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ چھے ججز نے خط لکھا جس کے بعد دھمکیاں آنا شروع ہوئیں اور سپریم کورٹ کے ججز کو بے شمار دھمکیاں موصول ہوئیں اب ان کی انویسٹیگیشن کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے کچھ پورشنز رہتے ہیں لیکن کچھ اہم انکشافات ہوئے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں اس پر وزارت داخلہ کو اب تک ہونے والی تفتیشی ریپورٹ ارسال کی جا چکی ہے وزارت داخلہ نے اس کا جائزہ لیا یہ ریپورٹ وفاقی پولیس کی جانب سے وزارت داخلہ کو بجوائی گئی ہے دو اپریل کو ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے تین چار اور پانچ اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو موصول ہوئے اس معاملے میں الگ الگ مقدمات بھی درج ہو چکی ہیں خط پر آرسینک پاورڈر پایا گیا جس کی مقدار زہریلی نہیں تھی لیکن پاورڈر موجود تھا آرسینک جن جن پنسار سے ملتا ہے اس کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اور تفتیشی ٹیمی ان دکانوں کے دورے کر رہی ہیں سی ٹی ڈی کی دو ٹیمیں پنڈی اور اسلامباد کے لیے بنائی گئیں سی سی ٹی وی فوٹیج اور خط بھیجنے والوں کے نام نادرہ کو بجوائے گئے اور وہ نام ریشمہ ریشم اور گلشاد ہیں لفافوں پر تحریر اور سیاہی کو تجزیہ کے لیے ایکسپرٹس کو بجوائے گیا اس کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے خط پر لگائی جانے والی پوسٹ ٹیمپ کا بھی تجزیہ کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر یہ ریپورٹ جو آ رہی ہیں تفتیش ہو رہی ہے اس کی ریپورٹ سب میٹ کی جا رہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریشم ریشمہ اور گلشاد کون ہیں ان کے خطوط ججز کو آئے ان کی فرنزک ریپورٹ آ چکی ہے ہینڈ آئٹنگ ایکسپرٹس کو بھیجا گیا اس کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے اب سپریم کورٹ اسلامباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو لکھے جانے والے خطوط کی لکھائی میچ کر گئی ہے میں نے آپ کو تین دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لکھائی ایک ہی ہاتھ کی لکھی ہے گو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کا تھیم یا سٹائل ایک ہی ہے لہٰذا فرنزک ریپورٹ کے بعد یہ سامنے آ چکا ہے کہ ججز کو خطوط کی لکھائی ایک ہی شخص کی ہے یعنی ریشم ریشمہ اور گلشاد خاتون کے نام سے خطوط ایک ہی شخص نے لکھے تینوں کورٹس کو بھیجوائے گئے خطوط ایک ہی پوسٹ آفیس سے بھیجوائے گئے اور وہ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کا پوسٹ آفیس ہے اس کے بعد یہ خطوط پہنچے جی پی او اور جی پی او سے آتے ہیں یہ اسلامباد جس کے بعد یہ ججز کے آفیسز میں تقسیم کیے جاتے ہیں سی ٹی ڈی کا بھی یہ کہنا ہے کہ دھمکی آمیز خطوط بجوانے کا ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے یعنی ریشم ریشمہ اور گلشاد کا والد ایک ہی ہے اور یہ سارے کا سارا جو پلان کیا گیا اس کا ماسٹر مائنڈ ایک ہی شخص ہے خطوط میں موجود آرسینک کہاں سے خریدا گیا سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ اس کے بھی ہم قریب پہنچ چکے ہیں اور پوسٹ باکسز کے قریب سے حاصل شدہ ویڈیوز کا نادرہ سے شناخت کا عمل جاری ہے اب ریشم ریشمہ اور گلشاد ایک ہیں اور یہ سارے لفافے ایک ہی جگہ تیار کیے گئے اور ان کو پوسٹ کیا گیا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چھ ججز نے جو خط لکھے اور سوموٹو نوٹس لیا گیا جس کے بعد یہ خطوط آنا شروع ہوئے اب سپریم کورٹ کے صرف چار ججز کو یہ خط ملے ان میں سے تین ججز حصہ تھے اس بینچ کا جو کہ مقدمہ سن رہا ہے اس میں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ جسس جمال خان مندو خیل اور جسس اتر من اللہ ہیں اور جب یہ پتا چلا کہ اب سوموٹو فل کورٹ کی طرف جا رہا ہے اور فل کورٹ میں متوقع ججز کون کون سے ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد باقیوں کو بھی یہ خطوط بھیجے گا ہے لاہور اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ بھی یہی کیا گیا لہٰذا یہ ساری باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ سب کچھ آپس میں انٹر لنک ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا خاط لکھنا پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو خاط لکھنا پھر سوموٹو نوٹس لینا اور پھر فل کورٹ کو جانا یہ سارے معاملات انٹر لنک ہیں یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور اگر ریشم ریشمہ اور گلشات تک پہنچا جائے گا تو اس کے پیچھے جو عوامل نظر آئیں گے وہ یہی ہوں گے کہ کسی بھی طرح سے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی پٹیشن کو ڈیلے کیا جائے اسے ٹیک اپ نہ کیا جائے لیکن وہ ٹیک اپ ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی تحقیقاتی ادارے اس پر مزید کیا کاروائی کرتے ہیں دوسری جانب تصدق حسین جلانی کی گفتگو سامنے آگئی ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ انہیں ٹی او آرز جو دیئے گئے ان میں کوئی تبدیلی کا اختیار انہیں حاصل نہیں تھا اور انہی ٹی او آرز کی بنیاد پر حکومت اپنی من پسند ریپورٹ لینا چاہ رہی تھی لہٰذا انہوں نے انکار کیا اور من پسند ریپورٹ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب جنہوں نے اٹارنی جنرل سے مل کے اس دن اوپن کورٹ میں یہ ساری کہانی سنائی جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو برا بلا کہا جالی اور فیک نیوز کا واویلہ کیا لیکن آخر میں پتا چلا کہ وہ ساری خبریں جو قاضی صاحب اور اٹارنی جنرل خود بیان کر رہے ہیں وہی جھوٹ پر مبنی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کمرہ کمرہ عدالت نمبر ایک میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ کیوں کہا گیا اور غلط بیانی کیوں کی گئی ہے یہ جس تصدق حسین جلانی کا کہنا ہے تو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو وضاحت دینی چاہیے کہ ساتھ چکیا ہے اب آج عدد کا کیس سنا جا رہا ہے جس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی سزائیں ختم ہونے کا امکان ہے کیونکہ پچھلی تاریخ پر سرکاری وکیل اور مدعی خاورمانی کا فرار ہو گئے تھے وہ حاضر نہیں ہوئے تھے سلمان اکرم راجہ نے اپنے آرگومنٹس دے دیئے تھے اب ذابطے کی کاروائی پوری کرنے کے لیے آج کی ڈیٹ فکس کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اپلٹ جج اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں میرے خیال سے سٹیٹیجی یہ ہے کہ سرکاری وکیل نہ جائے اور خاورمانی کا بھی نہ جائیں اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے اور عدالت یک طرفہ طور پر عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کر دے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ ہمیں تو سنائے نہیں گیا برحال سنیں یا نہ سنیں ہر دو صورت میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے خاتون کی گوائی اسلام میں حتمی تصور کی جاتی ہے اس معاملے میں اگر وہ کہتی ہے کہ میری عدد کمپلیٹ ہو گئی ہے برحال اگر آج جج صاحب فیصلہ سناتے ہیں تو عمران خان اور بشرا بی بی عددت والے کیس میں رہا تصور ہوں گے توشہ خانہ میں وہ پہلے رہا ہو چکے ہیں اب یہ آخری کیس ہے بشرا بی بی کا اگر اس میں رہائی مل جاتی ہے تو بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی جبکہ عمران خان کا ابھی سائفر کا کیس رہتا ہے القادر ٹرسٹ کیس ہے اب عمران خان کی زندگی کو جو لاحق خطرات ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی تصور کیا جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنرل آسم منیر اور عمران خان کی سیچویشن آپس کی بلکل ایسی ہے جیسے جنرل زیاؤلحق اور زلفکار علی بھٹو کی تھی اس وقت جنرل زیاؤلحق نے زلفکار علی بھٹو کو پکڑ کر کال کوٹھڑی میں ڈالا تھا اس وقت یہ بات زبان زدہ عام تھی کہ قبر ایک اور بندے دو ہیں لہٰذا زیاؤلحق نے بھٹو صاحب کو قبر میں بھیج کر خود کو محفوظ کیا مگر وہ بعد میں خود بھی عبرتناک موت کا شکار ہوئے اب یہ بھی سامنے آ گیا کہ بھٹو کو کیسے غلط سزائے موت دی گئی اور یہ سارا کچھ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں تھا اب ناظرین اکرام عمران خان کی مختلف مقدمات میں زمانتیں ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جڑے لوگ جو ہیں وہ رہائی کے بعد کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ زیاؤ اور بھٹو والی مماثلت یہاں پر پائی جاتی ہے آج بھی جنرل آسم منیر اور عمران خان کے درمیان مماثلت ہے قبر ایک اور بندے دو ہیں قبر سے مراد اختتام ہے مطلب کسی ایک نے پھنسنا ہے خواہ وہ عمران خان ہوں یا جنرل آسم منیر ہوں طاقتور تو طاقتور ہوتا ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو زیادہ خطر ہے اگر انہوں نے رہائی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا تابداری نہ کی تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا اور یہی بات قومی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کی جا رہی ہے اب ملٹری کو چاہیے کہ اس بارے میں وضاحت دے تاکہ کیاوس پیدا نہ ہو کیونکہ اس وقت کھلے عام ٹی وی چینلز پر یہ بات کی جا رہی ہے جنرل آسم منیر کو زیادہ حق اور عمران خان کو ظلفکار علی بھٹو سے تشبیح دی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا نتیجہ برامد ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا